ہلو بھئے دوستو بارش پڑ گی ایڈی لیڈ میں باہر آئے تھے کپڑے سوگھنے نہیں تھے تو ہم نے پھر سوچا کہ یہاں ڈرائر یوز کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو آسٹریلیا میں ایسے کئی لانڈری میٹس ملیں گے لانڈریز ملیں گے جہاں پر آپ کپڑے دھو بھی سکتے ہو یہ کپڑے دھونے کے لیے واشرز لکھا ہوا ہے اور یہ ڈرائرز ہیں تو ابھی یہ کپڑے ہو رہے ہیں ہمارے ڈرائی ہو رہے ہیں ہلو بوئیزن گرلز ولکم تو مائی یوٹیوب چینل ریال ایکسپیلینس بائنکھل تو ابھی کپڑے ڈرائی ہو رہے سے میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا لیں ابھی رات کے ساڑھے نو بجنے کو آگئے ہیں تو بارش پڑ رہی تھی اور آگے ایک یا دو دن جو ہے وہ بھی سارے بارش کہیں ہیں تو سوچا کہ ڈرائی کروا لیتے ہیں کہاں پر کپڑے وغیرہ سنبھالتے رہیں گے ایک کومنٹ آیا ہے کومنٹ کیا ہے پہلے وہ بڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کومنٹ میں پوچھ رہے ہیں کہ کومنٹ کے سٹوڈنٹ ہیں یہاں پر آ کر کیا سکوپ ہے اگر سکوپ نہیں ہے تو کوئی سجیسٹ کرو کونسا ٹرینڈی سکوپ ٹرینڈی فیلڈ جس میں اچھا کاسا پیسہ بن جائے فرسٹ آف آل یہ میں آپ کا اپنا ریل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں باقی ڈیبینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز کے اوپر بدل بھی سکتے ہیں جنوری نہیں ہے کہ میرا کہہ ہنڈر پرسن صحیح ہوگا پر جو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں اس کے ایکورڈنگ میں ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھو بھئی ایسا ہے کہ اگر آپ یہاں پر آتے ہو آپ کی کومنٹس کی فیلڈ ہے یہاں پر آ کر سارے چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں بیسک چیزیں تو سیم رہتے ہیں جیسے کی سوفٹوئر اگرہ ہوگے وہ سارے کے سارے چینج ہو جاتے ہیں یہاں پر جو سوفٹوئر یوز ہوتے ہیں انڈیا میں الگ یوز ہوتے ہیں انڈیا میں ابھی تک بھی لوگ جالہ تر لکھتے ہیں کافیوں کے اوپر ایسا سوفٹوئر نہیں ہے بکس لگائی ہوتی ہیں اگر میں گلت نہیں ہوں لیکن یہاں پر کچھ سوفٹوئر ایسے ہیں جس کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہو اپنے بینک کے ساتھ اور جو بینک کی انٹرییاں ہیں وہ آپ آپ کے اس سوفٹوئر میں آ جائے گی اور آپ اس سوفٹوئر کے اندر جو انٹرییاں آئی ہیں آپ اپنے اکارڈنگ اس کو ایجسٹ کر سکتے ہو اگر آپ کا بزنس ہے مطلب یہ کہنے کا ہوا کہ جو پیسے ہم وہاں پر دیتے ہیں بکس بنانے کے لئے آپ یہاں پر خود بھی کر سکتے ہو ایک سوفٹوئر کے ذریعے اور اس سوفٹوئر کے اندر انٹرییاں جب چل جائے گی وہ ایکسس آپ کو دینا پڑے گا اکاؤنٹنگ کو اگر دینا جاتے ہو تو وہ اپنے آپ ساری انفرمیشن دیکھ لے گا سارا کیلکولیشن آ جائے گا کہ کتنا کھرچہ ہوا ہے اٹرہاں بڑھ رہاں جو بھی سارے چیزیں تو پر ایک سلپ بھیجنا سیلری دینا بہت سارے ہیں میں بھی یوز کرتا ہوں لیکن جتنا یوز کرتا ہوں میرے بزنس کے لئے اتنا ہی ہے کہ میں بس انٹرییاں کرتا ہوں در سیٹ اور کچھ نہیں کرتا ہوں تو یہاں پر ضروری یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنسی میں آتے ہو تو اس کا جارہ سکوپ ہے جو آپ کو ڈونڈنی پڑتی ہیں جیسے بہت چھوٹا ہے تو یہاں پر جو آپ کے اپرچوٹیس جو رہتی ہیں وہ کم رہتی ہیں اگر آپ میٹرو سیڈی میں چلے جاتے ہو سیڈنی میلون جو ڈیویلپ ہو چکے ہوئے ہیں کافی حد تک وہاں پر آپ کو جوپ اپرچوٹیس جیادہ ملیں گے لیکن اگر وہاں پر دیکھو گے تو رہنے کے لئے رینٹ بغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اسے کورس میں آ رہے ہو اکاؤنٹنسی ہی نہیں بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ سارے آئیٹی کے اوپر کمانڈ بنا کر آئیں آئیٹی میں بہت سارے بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے یہاں پر اگر میں بات کروں پیچھے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ورڈ سکھ کے آؤں ایکسل سکھ کے آؤں اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو سمپل سی بات ہے نہیں وہاں پر بہت واسٹ ہے ورڈ اور ایکسل بھی بہت واسٹ ہے پاور پوائنٹ کے اندر پریزنٹیشن بھی اگر آپ کے اندر سکلز ہیں تو آپ یہاں پر اچھی کاسی نوکری کر سکتے ہو چاہے کوئی بھی فیلڈ میں ہو یہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لرن کرنے کی کوئی ایج نہیں ہے چاہے آپ جتنا مرجی پڑے جاؤ اگر آپ ایک فیلڈ سے ہو فیلڈ چینج کرنے کے لیے سٹڈی سٹارٹ کر دو پھر اس جوب میں لگ جاؤ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ ٹپینڈ لگ کرتا ہے کہ سینیریو کیا ہے اور آپ کے سرکمسٹانسز ہیں کیا ایکچولی میں تو ابھی ہر ایک فیلڈ کا سکوپ رہتا ہے جو کی مطلب آپ کو بینیفیڈ رہے گا آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جب آپ یہاں پر آو گے شروع میں تنگی آئے گی لیکن بات مجھا کہ صحیح ہو جائے گا آدھی ویڈیو گھر پہ آکے بنا رہا ہوں وہاں پر کوئی آ گیا تھا مجھے فون بھی آ گیا تھا جس کی وجہ سے باہر میں ویڈیو نہیں بنا پایا تو ان شورٹ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ انڈیا سے کافی ساری چیزیں سیکھ کر آؤ جتنا سیکھ کر آنا چاہتے ہو اتنا سیکھ کر آؤ کیونکہ سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایج ہوتی ہے جو سیکھو گے اپنے آپ کے اوپر آپ انویسٹ کر رہے ہو میں تو کہتا ہوں سیلف انویسٹمنٹ سب سے جارہ بیٹر ہے آپ کہیں بزنس میں پیسہ لگا سکتے ہو وہ گھٹا پڑ سکتا ہے پروفیٹ روڑ سکتا ہے لوس ہو سکتا ہے لیکن اپنے اوپر جو چیز سیکھی ہے اس کا گن مجھے نہیں لگتا وہ کبھی بکار جا سکتا ہے تو ٹائم نہ ویسٹ کریں آنے سے پہلے ہمارے مائنڈ کے اندر بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے utilize your time یہاں پر آ کر آپ اس کی value لے سکتے یہاں پر کام کی کمی نہیں ہے کرونا کال کے اندر بہت جانوں کے کام بند ہوئے تھے ہا ہا کار مجھ گئی تھی پورے worldwide میں لیکن آسٹریلیا میں پھر بھی حالات ٹھیک رہے تھے حالانکہ کرونا جب آیا تھا تو دو سال تک فلائٹ بند رہی تھی ٹھیک ہے تو اپنے آپ کے اوپر investment کرنا سب سے بڑی بات ہے تو کوئی بھی فیلڈ کے ہو آپ جرور کچھ نہ کوئی سیکھ کے آؤ یہاں پر کوئی چھوٹا بڑا نہیں آئے بیسے جہاں پر مرجی کوئی کام کرو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہم وہاں پر کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں انڈیا میں ویٹر لگا ہوتا ہے ہماری نظر میں وہ چھوٹا انسان مانا جاتا کئیوں کی نظر میں وہ غلط ہے یہاں پر اس کی value دیکھو کتنی ہے کیا پتہ یہاں پر آپ بھی یہاں تو لیں گے وارٹر وارٹر شیئر کرو سبسکرائب کرو رات کے بجگی ساڑھے دس سونے جانے ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں تب تک کے لئے بیس ٹف لکھ کومنٹ کر دو صبح اٹھ کے دیکھیں گے کون کون سے کومنٹ آئے با بائ